ہائی فرینڈز ویلکم ٹو پرائیم ہربل ہیلتھ ریمیڈیز فرینڈز آج ہم بات کریں گے ہمدرد صافی سیرپ کے بارے میں اس سیرپ کے فائدے اس کی قیمت اس کو لینے کا طریقہ اس کے نقصان ان ساری چیزوں کے بارے میں آج میں آپ کو بتاتا ہوں فرینڈز سمپون جان کری دوں گا آپ کو ایک دم پوری طرح سے بتاؤں گا ساری چیزوں کے بارے میں اس سیرپ کی لوگ پریعتا کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب بھی مہاں سے فنسی خارس خجلی آدھی کی بات آتی ہے تو گھر کے بڑے بزرک اور وششک اس سیرپ کو پینے کی سلا دیتے ہیں اب جو پروڈیکٹ سالوں سے استعمال کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے بیچ کافی لوگ پر یہ بھی ہے اس کو لے کر کچھ مطق یا بھرم توتپن ہوئی جاتے ہیں صافی سیرپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے اس لئے آج جانتے ہیں کہ اس سیرپ سے جڑے وہ کون کون سے بھرم ہیں جن کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں جیسے کئے لوگ کی دھارنا ہے کہ صافی سیرپ کے اول مہیلاؤں کے لئے بنا ہے اور پروڈیکٹ کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ ٹھیک ہے کہ بڑی سنگھیا میں مہیلائیں اس سیرپ پر وشواص کرتی ہیں اور اس کا سیون بھی کرتی ہیں لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ یہ صرف پروڈیکٹ کے لئے نہیں ہے جل روگوں کے لئے مہیلائیں سیرپ کا سیون کرتی ہیں کیا وہ روگ پروڈیکٹ میں نہیں ہوتے خون کے بکار سکین سمبندیت روگ یا پیٹ کے روگ پروڈیکٹ میں بھی عام ہیں وہ بھی اپنی سکین کو ساف کرنا چاہتے ہیں اور بلٹ کو پیوریفائی کرنا چاہتے ہیں تو اس سیرپ کا سیون ضرور کریں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ صافی سیرپ پینے سے تاوچہ میں جلن ہوتی ہے یہ سمسیہ تو تب آتی ہے جب آپ کے پیٹ میں گڑڑ ہو یا آپ کا خون ساف نہیں ہے اگر آپ کے سریر میں وشیلی تتو جمع ہیں تو کئی طرح کے روگ اتپن ہو سکتے ہیں جس میں تاوچہ اور پیٹ کے روگ شامل ہیں شافی ایک ایسا سیرپ ہے جو سریر سے وشیلی تتو کو باہر نگالتا ہے اور خون کو بھی ساف کرتا ہے جب آپ کا سریر اور خون ساف ہوگا تو آپ کی تاوچہ نکھرے گی اور اس میں چمک بھی آئے گی سافی سیرپ ریوند چینی چرائتہ سنا تلسی نیم جیسے پراکرتک ہربل سے مل کر بنا ہے یہ اسکین اور خون کو تو ساف کرتا ہی ہے ساتھ ہی بلٹ سرکولیشن تاوچہ کی کنڈیشننگ اور سریر کے پی ایچ ویلیو کو بھی صحیح رکھنے میں مدد کرتا ہے اب سوال یہ ہے کی کیا اسے پینے سے سریر گرم ہوتا ہے دیکھیں سافی سالوں سے سیون کیا جانے والا ایک بھروشمن سیرپ ہے اس سے کسی بھی طرح سے سریر کو نقصان نہیں پوستا اس میں موجود جلی بھوٹیوں کی پراکرتک گرمی نہیں ہے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کوئی ادھاران نہیں ہے کہ یہ سریر کو گرم کرتا ہے ہاں یہ دھیان دیجئے کہ آپ اس کا سیون بتائے گے دسار نردسوں کے آدھار پر کر رہے ہیں یا نہیں یہ بات سچ ہے کہ سافی سیرپ کا سواد کڑوا ہے کیونکہ یہ کئی طرح پراکرتک جلی بھوٹیوں سے مل کر بنا ہے شروعات میں جو لوگ اس کا سیون کرتے ہیں انہیں تھوڑا اے سہج محسوس ہوتا ہے اور شاید انہیں الٹی بھی ہو سکتی ہے لیکن دھیرے دھیرے جب آپ اس کا سیون کرنے لگیں گے تو آپ کو یہ سمسیا نہیں ہوگی اور آپ کو فائدہ بھی دیکھے گا کچھ لوگوں کا کہنا ہے دوستو کہ سافی سیرپ پینے سے لوج موشن یا دست ہو جاتے ہیں تو ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک جنرل بات ہے کہ جس چیز کو آپ زیادہ سے زیادہ سیون کریں گے اس سے پیٹ کے خراب ہونے کی سمباؤں نہ بڑھ جائے گی اب چاہے آپ دودھ ہی کیوں نہ پی رہے ہو اس لئے سافی کا سیون اس سوچ کے ساتھ مت کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ اس کا سیون کر کے میں جلدی سے جلدی خون کو ساف کر لوں اور اپنی توجہ میں نکھار لے آؤں ہماری سلح یہی ہے کہ آپ دسا نردیسکوں کو دیکھ کر ہی اس کا سیون کیجئے سافی سیرپ پاچن سمبندت سمسیاوں کو بھی ٹھیک کرتی ہے جیسے کی سوجن کبج اور پیٹ کے انیے انفیکشن سے بچاتی ہے یہ سریر کے وشیلے پدھارتوں کو باہر نکالتی ہے اور آپ کے میٹابولیزم میں صدار کرتی ہے سنتولت میٹابولیزم وزن کو کم کرنے کی چابی ہے اس کی دوز کی بات کریں تو یہ بچوں کے لئے پانچ ایمیل اور بڑوں کے لئے دس ایمیل یہ آپ کو خالی پیٹ ہی لینا ہے مطلب ایک چمچ صبح میں خالی پیٹ اور ایک چمچ رات کو سوتے وقت ویسے آپ اسے دن میں کسی بھی ٹائم دے سکتے ہیں لیکن اس کے بہتر پانینام اور بہتر ریزلٹ کے لئے آپ کو یہ خالی پیٹ لینا چاہیے صافی ایک ہرول ٹانک ہے جو توجہ کی کئی سمسیاں ہو جیسے محاسے فنسی کالے دھبے توجہ پر کالے چکتے پتی آدھی کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتی ہے صافی سیرب محاسوں کے لئے بہتی فائدہ مند اور اپیوک چیز ہے یہ محاسوں کے نشان تک گائب کر دیتی ہے اور اس کے بہتر پانینام کے لئے اسے کم سے کم تین مہینے تک لینا چاہیے اور اس کے پیک سائز کی بات کریں فرینڈز تو یہ دو سو اور پانسو ایمیل کے دو پیک سائز میں آتی ہے جو دو سو ایمیل والا پیک سائز ہے وہ مارکٹ سے آپ کو نائنٹی فائی روپیز میں مل جائے گا مطلب پچانون روپے میں مل جائے گا اور جو پانسو ایمیل والا پیک ہے وہ آپ کو مارکٹ سے ایک سوچی روپے میں آپ کو آسانی سے مل جائے گا سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں فرینڈز تو اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے اگر آپ اس کو لیمیٹڈ بتائی ہوئی ڈوز کے انسار لیں گے تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے لیکن کچھ کنڈیشن میں اوورڈوز ہونے کی وجہ سے سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا ہے ویسے ابھی تک ایسی کوئی سوچنا نہیں ملی ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کے لیے سامنے نہیں آیا ہے جو لوگ بھی بلے انفیکشن یا اس طرح کی پروبلم سے پریشان ہیں تو انہیں یہ لینا چاہیے اور آپ کو اگر کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی بات پوچھنی ہے کوئی جانکاری لینی ہے آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو ساری باتیں بتائیں گے اس کے بارے میں کوئی بھی آپ کو جانکاری لینی ہے ہمارے دوارہ بتائیں گے جانکاری آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں